بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے لئے بہت مزیدار سی برفی کی ریسپی لے کر آئے ہیں جس کو آپ کسی بھی ایونڈ میں ایزلی بنا سکتے ہیں اور اس برفی کو بنانے کے لئے نہ ہی کسی قسم کے کنڈینس ملک، گھی اور گھوے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ اتنی مزیدار بنتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سب گھر والوں کو بہت پسند آئے گی تو چلی آئیے دیکھتے ہیں یہ مزیدار سی برفی کیسے بنتی ہے تو اس مزیدار سی برفی کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر سب سے پہلے 8 سے 10 بریڈ سلائسز لے لیے جن کے میں نے براؤن ایجز کو پہلے ہی کٹ کے نکال دیا ہے اب ان کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں اس گرائنڈر میں ڈال دوں گی اور ان کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے اور اب یہ جو باقی سلائسز رہے گا ہیں ان کو ہم بعد میں گرائنڈ کر لیں گے اب اس کو یہاں پر سیٹ کر دیا ہے تو اس کو دو سے تین بار چلانا ہے اور باقی بریڈ کو بھی اسی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک ڈش لے لی ہے اور جو ہم نے بریڈ گرائنڈ کی تھی اس کو سارا اس میں ڈال دینا ہے تو دیکھئے ہماری بریڈ کتنی اچھی طرح سے گرائنڈ ہوئی ہے اور کتنی باریک گرائنڈ ہوئی ہے تو اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اسی گرائنڈر میں ہم ون کپ شوگر کا ڈال دیں گے اور پھر اس میں تین ہری الائچی ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے تو یہاں پر ہماری شوگر بھی بہت اچھی طرح سے گرائنڈ ہو گئی ہے اور بلکل پاورڈری سٹیٹ میں آ گئی ہے تو اس کو ہم اسپون کی مدد سے اس میں سارا ڈال دیں گے سارا شوگر پاورڈر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تو اب شوگر پاورڈر کے بعد اس میں ون کپ پیسا ہوا ناریل ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں ون کپ پاورڈر ملک کا بھی ڈال دینا ہے پھر ان ساری چیزوں کو اسپون کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے توی ویورز یہاں آپ لوگ کو ایک بات بتانا ضروری ہے کہ آپ جب یہ برفی بنائیں گے تو اس کے لیے آپ فریش بریڈ ہی لیں گے باسی بریڈ نہیں لیں گے کیونکہ اس سے آپ کی برفی خراب ہو سکتی ہے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس میں ایک کپ دودھ کی بلائی ڈالیں گے جس کو میں نے سپون کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور اس میں ہم سپون کی مدد سے اس کو ڈالیں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کی ایک ڈو تیار کر لینی ہے تو یہاں پر ہماری مزیدار برفی کی ڈو بالکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک پلاسٹک کی ڈش لے لیا اور اس میں ایک پلاسٹک پیپر رکھ کر اس کے اوپر اور ڈش کے چاروں کناروں پر اچھی طرح سے گھی لگا دیا ہے اس کے بعد جو ہم نے برفی کے لیے مکسچر بنایا تھا اس کو اس میں ڈالنے کے بعد میں نے اس پیچولا کی مدد سے اس کو اوپر سے اچھی طرح سے اسموت کر دیا ہے اب یہ بالکل اچھی طرح سے اسموت ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اوپر چاندی کا ورک لگا دیتے ہیں اور ڈرائی فروٹ جو میں نے پہلے ہی کٹ کے رکھے تھے ان کو بھی اس کے اوپر سپرنکل کر دینا ہے تو یورز یہاں آپ لوگ سے ایک چھوٹی سریک ویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو فرنس اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کریں اور اچھے اچھے سے کمنٹس بھی دیا کریں تو ڈرائی فروٹ اس کے اوپر ڈالنے کے بعد اب اسپون کی مدد سے اس کو تھوڑا سا پریس کر دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس پر چپک جائیں اب اس کو کور کر کے فریج میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے ایک گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو فریج سے نکال لیا ہے اور یہ اب اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی ہے تو اس کے چاروں کی ناروں کو ہم الہدہ کر لیتے ہیں چاروں کی نارے اس کے الہدہ کرنے کے بعد اب اس وڈن پیس پر میں نے ایک پلاسٹک کا پیپر بچھا دیا ہے تاکہ برفی اس کے اوپر چپکنے نہ پائے اب اس ڈش کو اس پر انورٹ حالت میں رکھ دینا ہے اور جو پلاسٹک کا پیپر میں نے ڈش کے اندر رکھا ہوا تھا اس کو نکال لینا ہے تو اس کو میں نے ڈرائی فروٹس کی طرف سے پلٹ لیا ہے اور اب ہماری مزیدار برفی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے پیسیز کر لیتے ہیں تو اب یہاں پر برفی کے سارے پیسیز کیے جا چکے ہیں تو ان پیسیز کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یورس دیکھا آپ نے ہم نے بریڈ سے کتنی زبردست اور کتنی مزیدار سی برفی بنائی ہے آپ لوگ بھی اس کو اپنے گھر پہ ضرور فرائی کریے گا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی اور آپ اس کو اپنے کسی بھی ہیپی ایونٹ میں ایزلی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میری ویڈیوز کو فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا